موسیقی اسلام علیکم دوستو زراد ٹیوی سے فران آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو پاکستان کی معیشت میں زراد کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے اور زراد میں بطور خاص اگر کپاس کی بات کیجئے تو کپاس ریڈ کی ہڈی کی ماند ہے کپاس کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو تقریبا کوئی پندرہ سو سال قبل مسیح اس کی تاریخ میں ملتی ہے پاکستان میں کپاس کی اگر اہمیت کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریبا کوئی پانچ سو سے زائد ٹیکسٹائل ملز ہیں اور اڑتیس فیصد لوگ جن کا روزگار منسلک ہے وہ کپاس سے ریلیٹڈ ہے اس کی سنہ سے ریلیٹڈ ہے دوستو کپاس پیدا کرنے والے کوئی ساٹھ ممالک ہیں اور اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ فورتھ ہے چوتھا نمبر ہے کپاس کا اگر اس کے پودے کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کا پودا نہایت ہی منظم اور بہت زیادہ یہ نازک اور کسی حد تک پانی کی کمی کو برداشت کرنے والا یہ پودا ہوتا ہے اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور کپاس کا جو پودا ہے اگر اس کو ہم کاش جب کرتے ہیں تو دوستو یہ چالیس سے پندالیس دن میں اپنی پیداوار کا تائین کر لیتا ہے کیونکہ اس دوران اس کے پن ہیڈ سگیرز بن رہے ہوتے ہیں پھر اسی سے آگے گوڑیاں بنتی ہیں پھر وہ ٹنڈوں میں پورا ایک مرلہ ایک سلسلہ چلتا ہے ٹنڈے بنتے ہیں اور پھر وہ ٹنڈے کھلتے ہیں تو کپاس بنتی ہے اس تمام مرلے میں جو اگر ہم بات کریں کہ اس کی سب سے زیادہ جو پیداواری پوٹینشل ہے اور اس کو جو صلاحیت ہے وہ کوئی سولوے سے جو پچیسویں جو اس کا نوڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ بہت زیادہ پیداواری صلاحیت پائی جاتی ہے اس ان نوڈ کے درمیان دوستو کپاس کی اگر اس کے پتے کی بات کی جائے تو اس کی پتے کی جو عمر ہوتی ہے یہ پچاس سے پچپن دن کی ہوتی ہے جبکہ جو بیس دن کا پتہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گزا بناتا ہے بڑی سپیڈلی اس میں خوراک بن رہی ہوتی ہے دوستو اگر اس کی کاشت کے بارے میں بات کریں تو پاکستان میں اس کی کاشت اپریل میں شروع کر دینے چاہیے اپریل اور می اینڈ تک اس کو ہر صورت ہم مکمل کر لیں یعنی کہ می کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے عموماً اس کی جو کاشت ہے وہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے پہلے نمبر پہ ڈرل کاشت دوسرے نمبر پہ پٹڑیوں پہ یا کھیلیوں پہ عموماً جو ہے وہ کھیلیوں پہ زیادہ کاشت کی جاتی ہے اگر گندم کے بعد اس کو کاشت کرنا مقصود ہو تو آپ دوستو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ عام طور پر گندم کے باقیات کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کو آگ لگا دیتے ہیں اس کو آگ بالکل نہیں لگانی وہ نامیاتی مادہ ہوتا ہے ایک تو آگ لگانے سے پولوشن کا اور آلودگی کا مسئلہ بنتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو زمین میں جو نامیاتی مادہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے متاثر ہوتا ہے زمین کی ذرخیزی متاثر ہوتی ہے تو اس لئے برہ مربانی گندم کے باقیات کو آگ بالکل نہیں لگانی اس کے بعد زمین کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ اس میں ڈیسک ایرو یا روٹی ویٹر چلا کے ان کو چاپنگ کر سکتے ہیں اس کو بریق ٹکڑوں میں بدل سکتے ہیں پھر تین چار دفعہ حال دے کے سوہاگہ دے کے اچھے طریقے سے زمین تیار کر گئے جو اچھے نکاس والے رقمیں ہوں وہاں آپ اس کو کھیلیوں پر کاشت کر سکتے ہیں دوستو اس کی جو کھیلیاں بنائی جاتی ہیں عام طور پر اڑھائی فوٹ کی کھیلی اس کی جو پٹڑیاں ہیں یا کھیلیاں وہ بنتی ہیں اور اس پر آپ نے اس کو چوپوں میں جو کاشت کرنا ہوتا ہے تو اگر اس کو چوپوں میں کاشت کرنا مقصود ہو تو اس کا جو بیج ہے وہ آٹھ سے دس کلو گرام فی اکڑ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی شرعہ اگاؤ کتنا ہے جرمنیشن کتنی ہے اگر آپ نے جرمنیشن کو چیک کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سو دانے لیں بیج کے اس کو کسی گیلے تولیہ پہ یا اس کو ٹیشو پیپر میں رول کر کے لپیٹ کے اس کو آپ ہوادار اور روشنی والی جگہ پہ رکھ دیں اس کو شاورنگ کرتے رہیں اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے بعد وہاں پہ آپ کو جرمنیشن نظر آ جائے گی وہاں آپ گن سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آپ کے بیج کی شرعہ اگاؤ ہے جرمنیشن ہے دوستو اگر شرعہ گاؤ پچھتر فیصد سے زیادہ ہو تو پھر چھے کلو گرام ہی بیج کافی ہوتا ہے اگر ساٹھ فیصد ہو تو پھر آٹھ کلو چاہیے ہوتا ہے اگر جرمنیشن فیفٹی پرسنٹ ہے پچاس پودے اس میں سے آپ پچاس بیج اگر جمع ہیں فیفٹی پرسنٹ جرمنیشن ہے تو پھر آپ کو دس کلو گرام فی ایکڑ بیج چاہیے ہوگا اور جو ایک جگہ آپ نے چوپا لگانا ہے اس میں تین سے چار بیج تین بیج تو کم از کم آپ اس میں ڈالیں جب آپ نے زمین میں پانی لگا لینا ہے پانی لگانے کے بعد آپ چوپا لگائیں اور دوستو چوپا اس طرح لگانا ہے کہ پانی کی سطح سے ایک انچ اوپر آپ چوپا لگائیں گے عام طور پہ اپریل میں جو کاش کی جاتی ہے اس کو پودے سے پودے کا جو فاصلہ آپ نے رکھنا ہے وہ چھے سے نو انچ تک کر رکھیں کیونکہ اگر آپ نے پودوں کی تعداد تئیس ہزار رکھنی ہے تو پھر آپ اس کو نو انچ تک رکھیں اگر پودوں کی تعداد بڑھانی ہے آپ میہ انڈ میں جا رہے ہیں میہ کے وچ سے آگے چلے گئے ہیں تو پھر آپ کو چھے انچ پہ رکھنی چاہیے وہ اگر نہ نو انچ پہ پودے سے پودے کی تعداد رکھی جا سکتی ہے دوستو جب آپ بیج مستند ادارے سے اچھی جگہ سے لیں گے اس کو جرمنیشن ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کو بیج کو زہر الود کرنا ہے اس کو دس گرام کنٹیسٹ اور پانچ گرام ٹیران الفی کلو کے حساب سے آپ نے اس کو زہر الود کرنا ہے تاکہ ابتدا ہی سے پودا صحت مند ہو اس کو کوئی بیماری یا اس کو نقصان دے کیڑا اس پہ عملہ ورنا ہو سکے اور شرع ہوگا ہو بہت بہتر ہو سکے دوستو جب چوپا لگ جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کو تدارک کرنے کے لئے اس میں جڑی بوٹی مار عدویات کو سپریے کرنا ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور اب جو حالیہ ریسرچ ہوئی ہے اس میں بعض کات ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جیسے کہ اٹسٹ ہے ان کا کردار پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہے جو پیداوار میں کمی کا بھی سبب بنتی ہیں اور دیکھا گیا کہ مختلف نقصان دے جو کیڑے ہیں ان کی اماجگاہ بھی بنتی ہیں ان کو سہولتکار بھی بنتی ہیں تو دوستو آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کوشش کرنی ہے کہ جڑی بوٹی مار عدویات کا سپریے کر لیں جڑی بوٹی مار عدویات جب آپ نے سپریے کرنا ہے تو اس کے لئے ایک خاص قسم کا نوزل ہوتا ہے جس کو فلڈ جیٹ یا جس کو آپ ڈیفلیکٹر کہہ سکتے ہیں اس نوزل کا آپ نے اس سے سپریے کرنا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کر لینا ہے پہلا جو آپ پانی لگائیں گے وہ پانی بہت ہیوی قسم کا کر کے لگانا ہے تاکہ اس کی جو سیک ہے یا اس کی جو نمی ہے وہ اوپر تک اچھے طریقے سے چڑ جائے تاکہ جو جڑی بوٹی مار عدویات ہیں اس کا اثر دیر پا اور مناسب اور مؤثر رہے اس کے بعد باقی ماندہ پانی جتنے بھی لگیں گے وہ ظاہر ہے آپ دوسرا پانی تین چار دن بعد لگائیں گے باقی آپ ہفتے بعد یا پھر پندرہ دن بعد موسم اور زمین کی نویت کے مطابق لگائیں گے لیکن باقی ماندہ جتنے بھی پانی لگانے ہیں وہ پہلے والے پانی کی نسبت آپ نے ڈاؤن رکھنے ہیں کم رکھنے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو جڑی بوٹیوں کا تحفظ ہے وہ ہم دیر پا اور لمبے عرصے کے لیے کر سکیں گے دوستو جب چوپا لگ جاتا ہے تو پانچ تقریباً چار سے پانچ دن بعد جرمنیشن شروع ہو جاتی ہے دیکھیں گے کہ اگاو شروع ہو گیا ہوگا پھر آپ نے بیس پچیس دن کے جب پودے ہو جائیں تو اس میں سے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو صحت مند پودے نظر آ رہے ہیں ان کو رہنے دیں جو کمزور پودے ہیں جو لاغر ہیں جو آپ بیمار ہیں ان کو آپ نکال بار پھینکیں ان کی چھدرائی کریں اور پودوں کی تعداد اس وقت آپ مکمل کر لیں مناسب کر لیں دوستو یہ کچھ پودے مطلب کپاس کے بارے میں ہم ظاہرے بات کر رہے ہیں تو اس کی جب آپ نے چھدرائی کر لینی ہے اس چھدرائی کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ اس کا سنبھال کا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض کتھ کہیں پودوں کا گیپ آ جاتا ہے کہیں پہ پودے جم نہیں رہی ہوتے تو وہاں پہ بھی آپ نے پودے ساتھ جو ہے نا آپ نے بیج لگانا ہے تاکہ وہاں پہ پراپر سنبھال بھی ہوتی رہے وہاں پہ فالو اپ بھی ہوتا رہے دوستو اگر ہم اس کی کھادوں کی بات کریں تو عام طور پہ کپاس کو شروع میں ڈی اے پی ڈیڑھ بیگ ایس او پی یا پوٹیش جو ہے اس کا ایک بیگ اور آپ نے یوریا جو ہے یہ تقریباً تین سے ساڑھے تین بیگ جو کہ ایک ساتھ میں دینا ہوتا ہے یہ آپ نے دینا ہے یہ کھادیں استعمال کرنی ہے دوسرا پودوں میں جو کپاس میں سب سے اہم ہینڈلنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نقصان دے کیڑے اور بیماریاں بہت زیادہ آتی ہیں بیماریوں کی اگر میں بات کروں تو اس میں مین جو بیماری ہے وہ پتہ مروڈ ویرس کارٹن لیف کارل ویرس جس کو کہتے ہیں اس کا پھیلاؤ سفید مکھی سے ہوتا ہے تو سفید مکھی کو بھی کنٹرول کرنے ہیں اور اس بیماری کو بھی محفوظ رکھنے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلور لیف سپارٹ کا مسئلہ آتا ہے ویلٹنگ کا مسئلہ آتا ہے پچھلی چند سالوں میں نمدار موسم میں ہمیں دیکھا گیا ہے ہم نے کہ تنے اور پتے کا جلساؤ آ جاتا ہے پتے گر جاتے ہیں پتے جلساؤ کا شگار ہو جاتے ہیں بعض کا زیادہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو فروٹ گل رہا ہوتا ہے بوٹریٹس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ چند ایک اس میں بیماریاں آتی ہیں اس کے بعد نقصان دے کیڑے آتے ہیں جس میں سفید مکھی ہے سبز دیلا ہے تریپس ہے ڈسکی بگ ہے مائڈس ہے ملی بگ ہے یہ وہ کیڑے ہیں جو رست چوستے ہیں نقصان کرتے ہیں اسی طرح کچھ کیڑے ایسے ہیں کہ جو کتر کر کھاتے ہیں جو چیونگ ہوتے ہیں ان میں غلابی سنڈی ہے لشکری ہے اس میں چتکبری آ جاتی ہے اور خاص طور پر امریکن کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے دوستو ایک چیز مطلب بڑی آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ کپاس میں جو پہلا سپری ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو ڈیلے کریں اور ای ٹیل کو دیکھے بغیر اس کو بڑا ہی مطلب آپ نے موتات ہو کے سپریے کرنا ہے جب آپ پہلا سپریے کریں گے تو اس وقت جو نقصان دے کیڑے تو جب مریں گے سو مریں گے جو مفید کیڑے ہوتے ہیں جو دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ فوراں مر جاتے ہیں اور ایک اس وقت ایک قدرتی طور پر بیلنس بنا ہوتا ہے کہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا ہے مایکرو وہ خراب ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلا سپریے بڑا ہی تھیان سے کریں ضرورت انتہائی ضرورت کے وقت کریں دوسرا یہ ہے کہ کپاس میں آپ ہفتے میں دو دفعہ پیسٹ سکوٹنگ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس کی پیسٹ پاپولیشن کا پتہ چلتا رہے اس کا ای ٹیل لیول کا پتہ چلتا رہے غیر ضروری سپریے سے اجتناب کریں اور اس میں جو بڑا مسئلہ آتا ہے سفید مکھی کا اور غلابی سنڈی کا آتا ہے تو غلابی سنڈی کے تدارک کے لئے بھی بہت سارے طریقے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے خاص طور پر جو اس کے جنسی پندے ہیں ان کا بھی استعمال کرانا ہے اور باقی چیزوں اس کا بھی استعمال کرا کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی کپاس کے بارے میں ہم نے چیدہ چیدہ باتیں کی ہیں آپ اس کے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا آپ اپنی اگر آراز سے ہمیں اگاہ کرنا چاہیں تو کمیٹس کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تینکیو